کسان نیتا کھرگیہ جنپتہ دیکھ شدیق پٹیل نے کملناتھ کے آئیٹم شبد پر تنجھ کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ شبد انہیں اپنے ہی گھر سے ملا ہے پٹیل نے نکلناتھ کے داماد چننے والے بیان کی بھی علوشنا کی کملناتھ کے سانسد پتر نکلناتھ نے ہارٹ پیپلی ویدان سباو چناؤں کے پرچار میں کانگریس امیدوار کو دولہ بتاتے ہوئے امید جتائی کہ تین تارک کو چھتر کی جنتہ پنجے کا بٹن دبا کر انہیں اپنا داماد بنائے گی اس بیان کی علوشنا کرتے ہوئے سودی پٹیل نے کہا کہ اپنی سمباویت ہار سے بوخلائے کانگریس نیتا آ پا کھوتے جا رہے ہیں اور لگاتار عبدر ٹپن ہی کر رہے ہیں سودی پٹیل نے کہا کہ مداتاؤں کو اپنا ودایق چننا ہے داماد نہیں لیکن کانگریس کی مان سکتہ ہی ایسی ہے کہ وہ چناؤں جیتکر چھتر کو اپنی سسرال سمجھنے لگتے ہیں سودی پٹیل نے کہا کہ مہلاؤں کے لیے آئیٹم شبد کا استعمال کرنے والی کمالناتھ اپنے گھر میں ہی دیکھیں وہاں کیا پنپ رہا ہے اور پردیش کی جنتہ کو بتائیں کیا یہ شبد انہیں اپنے گھر سے ہی دیکھ کر ملا ہے اس لیے آئیٹم کہنے کے بعد بھی انہیں کچھ گلت نہیں لگا میں پردیش بھر کے یوہاں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کل مدی پردیش کے بیعورہ اور ہٹ پیپلیا میں سچین پائلیٹ جی کی آم سبھائی تھی اس میں اپنا اسٹار چھننے کے بعد میں کمالناتھ جی نے اپنے سانسط پتر نکولناتھ جی کو آخری سمجھ میں چناؤ پرچار میں لانچ کیا اور انہوں نے اپنے بھاسڑوں میں بپین بانکھیڑے جی کو آگر مالوہ میں بھیاورہ میں رامچن دانگی جی کو اور ہٹ پیپلیا میں بعد میں راجبیر سنگھ بھگھیل جی کو دولہ بتایا اور چھتر کو سسرال بتایا اور جنتہ سے ان کو داماد بنانے کی اپیل کی اب نکون لاج جی جو چھنوڑا کے سانسط ہیں وہ کبھی جننار دیو تامیاں اور پاتال پانی کے جنگلوں سے باہر سائد نہیں نکلے انہیں مالوہ نیمارک کی سانسکرتی کا پتہ نہیں کمال ناج جی نے آئیٹم سبت کا اپیوک کیا تھا کچھ دن پہلے اب انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آئیٹم کہاں ہے آئیٹم کون ہے جو اس طرح کی حسیاسپت بات کر رہے ہیں جب مدپردیس میں اپچنا او اتنا مہتپون ہوئے ہیں کس مددے پر ہو رہا ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے ایک پھالتو کا داماد اور یہ بلکل چھتر کی جنتہ اس کو سہن نہیں کرے گی کئی یواؤں کے میرے پاس فون بھی آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا کیا بول رہے ہیں آخری سمجھ میں تو یہ سب برگل آنے کی بات دھیانہٹ آنے کی بات ہے ماننی جوتیرادی سندھیا جی کے نیترت میں پچیس نرباچیت بیدھایاں انہوں نے اسطیفہ دیا اور جنتہ کے بیچ اب وہ جنا دیش کے لیے آ رہے ہیں ہمارے ماننی تین بیدھایاں کا نیدھن ہوا اپیل کرتا ہوں کہ سب ہی پردیس کے یواؤں اس سمیں گھسے میں ہیں اور اپنے گھسے کا اجھار انہوں نے تین نومبر کے دن صوبہ کی پہلی کرنے کے ساتھ کمل کے پھول کی بٹن کو دبا کرنا ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز